موسیقی سلام علیکم ناظرین میں آپ کا دوست سیر مرتضاری حسینی ایم ایک ارنٹی ویڈیو سٹینڈ میں آپ کا خیر مقدم ہے آئیے نظر آتے ہیں آج کی اہم خبروں پر نیٹ یو جی دوہدہ چوبیس کے تنازہ کے درمیان سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد آج قطعی نتائج جاری کر دی ہے فیزکس کے ایک سوال سے متعلق ماہرین کی جانب سے دیے گئے جواب کی بنا پر نتائج میں ترمیم کی گئی ہے سپریم کورٹ نے امتحان میں پوچھے گئے فیزکس کے چوتھے جواب کو صحیح مانتے ہوئے نئی میرٹ لسٹ جاری کرنے کی ہدایت دی تھی جمعیرات کے دن تعدہ ترین نتائج جاری کیے گئے ہیں جس میں دو سے چار لاکھ طلبہ پانچ نشانہ سے محروم ہو گئے جس کی وجہ سے ٹاپ رینک حاصل کرنے والوں کی تعداد ایک سٹھ سے کم ہو کر سترہ ہو گئی ہے ترمیمی نتائج انٹی اے کی سرکاری ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں تلنگانہ میں انٹی کرپشن بیورو کے حجداروں نے ایک خاتون سب ریجسٹرار کو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تفصیلات کے مطابق ورنگل زلے کے پرکار ریجسٹریشن آفیس کے سب ریجسٹرار سونیتا کو اے سی بی کے حجداروں نے دو بھائیوں سے متعلق سیل اینڈ گفٹ ڈیٹ کے ایک جائدات کے ریجسٹریشن کے لیے اسی ہزار روپے رشوت کا مطالبہ کیا تھا ایک خانگی ڈاکیومنٹ رائٹر نریش کے توسط سے خاتون سب ریجسٹرار سونیتا یہ رقم حاصل کر رہی تھی کہ اے سی بی کے حجداروں نے اسے پکڑ لیا اس کے علاوہ درمیانی شخص نریش کو بھی اس معاملے میں پکڑ لیا گیا اسی کے ساتھ ناظرین خبر نامہ یہی افتتام وزیر ہوتا ہے ہمیں ساری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجئے اور ہاں چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں